ہمانچل پردیش کے بعد پنجاب میں آفت کی بار سے حکار ہے کانگڑا کے پانگ ڈائم سے چھوڑا گیا پانی ہے پنجاب کے ساتھ زلوں میں فیل گیا ہے تو گرداسپور میں پلٹوٹ جانے سے آواجائی میں پریشانی ہو رہی ہے یہاں پندرہ دن کی بچی اور اس کی آنکو آنمی نے رسکیو کر کے بچایا تو دیوہومی ہمانچل پردیش میں پچپن دنوں میں 113 لینڈ سلائٹ کی گھٹنا 330 لوگوں کی جان گئی ہے جبکہ تباہی کے کارن 10 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے راج سرکار نے اسے سٹیٹ ڈیزاسٹر گھوشید کر دیا ہے 36 گڑ کے سی ایم نے 11 کروڑ روپے جبکہ راجستان کے سی ایم نے 15 کروڑ روپے مدد کے لیے اعلان کیا ہے وہیں آج ہمانچل پردیش کے سی ایم سکھو دلی آنے والے ہیں جہاں ہمانچل میں آئی عابدہ کو لے کر کیدر سے وشش آرثک پیکچکی مانگ کریں گے ہمانچل میں ہاہکار پنجاب پر پانی کا پرہاڑ پہاڑ سے میڈان تک خودرت کی مار کانگڑا ٹو ہوشیارپور آفت کی بہچہ بھاری بارش کے بعد جس پونگ ڈیم کے پانی نے ہمانچل کے کانگڑا میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں برباد کر دیں ہزاروں لوگوں کو سرکشی ٹھکانوں پر شفٹ کیا گیا وہی پانی اب پنجاب کے ساتھ زیلوں میں غیر برپا رہا ہے لوگ گھروں کو چھوڑ کر سڑک کنارے آ گئے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ہشیارپور ٹانڈا اور شری ہرگوبین پور روڈ کے اوپر یہ ہشیارپور ڈسکک میں پڑتا ہے اور آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیاس ندی ہے اور بیاس ندی میں یہ پانی ہے یہ پونگ ڈیم سے چھوڑا گیا پانی ہے اس کے بعد سے یہاں پر بارڈ کے حالات بن گئے ہیں اور اب میں یہاں پر آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ پورے کے پورے جو گھر ہیں اس میں بارڈ کی گرفت میں ہیں یہ آپ دیکھئے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہاں پر پورے جو گھر ہیں وہ اس وقت باز کے پانی ہے وہ گاؤں میں گھس گیا لہٰذا یہ گھر جو ہے یہ پورے پورے اب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسے ایک نہیں یہاں پر پورے جتنے اندر جائیں گے پانی اور گہرا ہوتا چلا جائے گا اور گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ پانی کے اندر اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو دوسری تصویر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آپ سامنے آپ دیکھیں گے تو یہ گاؤں کے لوگ ہیں جو اس وقت اپنا گھر بار چھوڑ کر ساڑک پر بس گئے ہیں یہی پر وہ اپنے جو پشوں ہیں ان کا دودھ نکال رہے ہیں یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ ان کے جو گھر تھے وہ بار میں ڈوب گئے لہٰذا انہوں نے اپنے استھائی گھر جو تھے وہ یہ نیشنل ہائیوے پر بنا لیے ہیں پونگ ڈیم سے چھوڑے گئے پانی نے پنجاب کے ہشیارپور میں سب سے زیادہ کہہر برپایا ہے یہاں قریب دو درجن سے زیادہ گاؤں میں پانچ سے سات فیٹ تک جل بھرا ہو گیا ہے ٹانڈا نیشنل ہائیوے کے کنارے پناہ لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد ویاس ندی میں ایسا افان آیا کہ لوگ اپنے ضروری سامان بھی نہیں نکال پائے یہ پوری سڑک جو ہے یہ نیشنل ہائیوے ہے اور یہ پوری کی پوری سڑک جو ہے اس سمیں یہاں پر جو آس پاس کے گاؤں کے لوگ تھے وہ یہاں پر بسیرہ کیے ہوئے ہیں آپ دیکھئے تصویریں تو یہ تمام جو لوگ ہیں جہاں جہاں تک کیمرے کی نظر جائے گی کچھ ایسا ہی تصویر جو ہے وہ سامنے آئے گی آپ دیکھئے سب کے پشو جو ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ایک لمبی کتار جو ہے وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ سامنے بھی آپ دیکھیں گے تو پورے جو لوگ ہیں وہ یہاں سمیں سڑکوں پر نظر آئیں گے اگر میں دوسری طرف کیمرہ گھوماتا ہوں تو آپ یہاں سے اگر میں کیمرہ دکھاؤں آگے تو اس سیٹ بھی جو گھر ہیں وہ یہاں پر پانی میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی برے حالات ہیں جیسے کہ گاؤں والے بتا رہے ہیں کہ اس طرف جو ہے پانچ فٹ پانی ہے تو اس طرف جو ہے وہ چھے فٹ پانی ہے یہ آپ تصویریں دیکھئے چاروں طرف پانی کا ہی پانی منجر یہاں پر دکھائی دے گا یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پانی یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اور جہاں تک دیکھیں آپ تو دور دور تک آپ جہاں تک کیمرہ کی نظر جائے گی صرف جو آس پاس کے گاؤں کی جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا کا پورا گھر جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے جو لوگ ہیں وہ چھتوں پر رہنے کو مجبور ہیں پونگ ڈیم سے چھوڑے گئے پانی کے کارن ویاس میں اوفان ہے تو پنجاب کے ساتھ زیلوں میں بار کے حالات بن گئے ہیں ہوشیارپور روپڑ ترن تارن کپور تھلا امرت سر فیروزپور اور گردازپور بار کی چپیٹ میں ہیں بار سے سب سے زیادہ تباہی ہوشیارپور اور گردازپور میں دیکھنے کو مل رہی گردازپور میں ایک پل ٹوٹ گیا جس سے آواجاہی میں پریشانی ہو رہی ہے جن کے گھروں میں پانی گھوسا ہے وہ تو سڑک کنارے ہیں ہی لیکن جو گاؤں ابھی بچا ہوا ہے وہاں سے لوگ ٹریکٹر ٹرالی میں بھر کر لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر لا رہے ہیں اور یہاں پر جو بار کی وجہ سے جو تمام اسپاس کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ سڑک پر رات کاٹنے کو مجبور ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر پانی کی بکیدہ یہ لنگر جو ہے یہاں پر دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر کچھ اور بھی یہاں پر لوگ پہنچیں یہ آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں جی کھانا ہوگی یہ لگے گاؤں جی چیما کھڑی وہ تو جی لنگر پکا کے مجبور آج تے چارہ لے کے آج دا دو دن ہو گئے آج جیسی لنگر لے کے آج سی گاؤں کے لوگ آپ اس میں مدد کر رہے ہیں ہاں آپ مدد کرتے ہیں تو صوبہ کا کھانا بھی ایسے ہی آپ لے کر آتے ہیں صوبہ کا کھانا بھی دوپہر کھانا اور باقی چارہ بھی لے کے آتے ہیں ہم لوگ کو کتر کے چارہ لے کے پسوں آتی لے کے آتے ہیں ہم کو پنجاب ہمچل پردیش سیما پر اسٹھت جس پونگ ڈیم کے پانی نے دونوں صوبوں میں تباہی مچائی ہے اس پونگ ڈیم میں خطرے کا نشان چودہ سو میٹر ہے اور فیلحال ڈیم میں تیرہ سو نبے میٹے تک پانی پہنچ چکا ہے اسی وجہ سے لگاتار پونگ ڈیم سے پانی ریلیز کیا جا رہا ہے حالانکہ پانی ریلیز کرنے کی ماترہ کو کم کیا گیا ہے فل ریزرویر لیول جو ہے پونگ ڈیم کا یہ چودہ سو فٹ کا ہے لیکن جو بھراک شمتہ کو رکھنے کے لیے نیرنے لیا جاتا ہے بورڈ کے دوارا وہ تیرہ سو نبے کا لیول ہے تو ابھی ہم لوگ تیرہ سو تیرہانوے اور تیرہ سو چورانوے کے بیچ میں ہمارے لیول چل رہے ہیں خطرے کے نشان سے تو بلکل نیچے کہہ سکتے ہیں لیکن ستیتی ابھی اتنی بھی اچھی نہیں ہے ایز کی ستیتی میں نہیں کہہ سکتا تو ابھی بھی ہم کو ریلیزز کچھ اور کرنے بڑھیں گے پنجاب پریشان ہے تو ہیماچل میں پچپن دینوں میں ایک سو تیرہ لینڈ سلائٹ کی گھٹنا ہو چکی ہے جن میں کل تین سو تیس لوگوں کی جان جا چکی ہے راج سرکار نے آپدہ کو سٹیٹ ڈیزاسٹر گھوشت کیا ہے چودہ اغسط کو آئی آپدہ کے بعد سمر ہل کے جس مندر میں اکیس لوگ دب گئے تھے ان میں پندرہ کے شرب نکالے جا چکے ہیں جبکہ باقی لوگوں کی تلاش اب بھی جاری ہے حالانکہ انڈین انسیچیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی کی امارت کو زیادہ خطرہ نہیں ہے لیکن نقصان کی جانکاری کے لیے ٹیکنیکل اسٹڈیز کی جا رہی ہے اسی امارت کے پاس سے لینڈ سلائٹ شروع ہوا تھا جس کی جد میں کشیو مندر بھی آ گیا لیکن میرے جو جانکاری ہے جو ہمارے ستھانی پارشت ہے رویندر تھاکر جی وہ ہمارے وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ ہے ان کے حساب سے وہاں پر لگ بگ 20 سے 21 لوگوں کو جو پرسنلی وہ جانتے ہیں ان کو لیکن ابھی تک وہاں پر ہم پندرہ لوگوں کو کی ڈیڈ بوڈیز نکال پائے ہیں اور جو ان کا کہنا ہے کہ اس میں ابھی بھی اتنے چھے سے سات لوگ ابھی بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہو تب تک سرچ آپریشن چلی رہا ہے یہ جو اس کی بیک سائیڈ ہے انڈین اینس شوڑ آف ایڈوانس ٹڈی کی وہاں سے یہ جنلی سلائیڈ ہوا اور یہ سلائیڈ ہوتا 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 جا آپ کے مین سمریل بالومنج روڈ پہ گیا اس کے بعد جو آپ کا یہ سمریل اور سانکٹی والا بالومنج والا روڈ ہے اس پہ گیا پھر ریلوے ٹریک پہ گیا اور اس کے بعد جو چوتھی لوکیشن اس نے مندر کو پوری طرح سے ڈیسٹروائے کیا جس میں ہمارا بھی وہاں پہ سرچ انڈریس کی آپریشن چل رہا ہے تو میں نے دیکھا تو کافی جو سلائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ پہ ہوا ہے جس میں کافی پیڈ اور وہ سارے سلائیڈ اپنے ساتھ لے گیا جس کے کارن یہ زیادہ نقصان جو ہے جیسے تو یہ بیلڈنگ سے کافی دور یہ سلائیڈ لگ رہا ہے اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہے لیکن تیکنیکل ٹیم جیسے وزیٹ کرتی ہے تو وہ بیٹر اس میں اپنے کمنٹس دے پائیں شملا میں سرچ جاری ہے تو منڈی میں تباہی کے بعد منظر بھیاوہ ہے یہاں ساتھ مل علاقے کے بعد لینڈ سلائیڈ کے ملوے میں بس اور ٹرک ساتھ دینوں سے فنسے ہوئے ہیں تو سڑکیں پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں تیرہ اور چودہ اگست کو ہوئی بھاری بارش کے بعد سب سے زیادہ نقصان ہوا جو جہاں تھے وہیں فنس گئے گاؤں والوں نے لنگر لگا کر اور گھروں سے اناج اکٹھا کر سڑک جام میں فنسے پڑیا ٹکوں اور سیب لدے ٹرک کے ڈرائیبروں کے کھانے کا انتظام کیا اب بھی راستہ پوری طرح خلا نہیں ہے تو ٹرکوں پر لدے سیب خراب ہونے لگے ہیں مل سے لے کر کے سات مل تک کی حالات ایوہ نو مل تک کی حالات جو ہے بہت ہی ڈینجرہ سے کسی طرح سے جو ہے ابھی دو دنوں میں ہم نے سات مل تک ہم نے پندوہ سے لے کر کے راستہ ری ایسٹور کر لیا ابھی سنگل لین جو ہے اسٹیبلیس ہویا ہے بھڑی ہوئی ٹرک کو لے جانا ابھی بھی رسکی ہے ہماشل پردیش میں بھاری بارش اور بھو اسخلن سے بنی مشکل پرستیتیوں میں پیڑیتوں کی مدد کے لیے راجستان سرکار کی اور سے پندرہ کروڑ روپیے کی سہیتہ راشی کا اعلان کیا گیا ہے تو وہیں چھتیزگڑ کے سی ایم بھوپیش بھگیل نے ٹویٹ کر گیارہ کروڑ روپیے کی سہیتہ راشی کی گھوشنا کی ہماشل سرکار نے راجی آپدہ گھوشت کیا ہے تو آج ہماشل کے سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو ڈللی آ رہے ہیں جہاں وہ کیندر سے آرثک مدد کی گوہار لگا سکتے ہیں پنجاب ہماشل پر نشان ہے تو ترکھنڈ میں بھی بھاری بارش سے ندیاں اوفان پر ہیں چمولی زیلے کے تھرالی کے سول میں بھاری بارش کے بعد پرانمتی ندی کا جلستر بڑھنے سے تھرالی میں شومندیر میں بھاری ماترہ میں ملبا جمع ہو گیا ہے حالانکہ کوئی جانہانی نہیں ہوئی ہے رشکیش میں بھی گنگا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے مانسون کا قہر پہاڑ سے لے کر میدان تک برپائے تو آج سے اوڑی شاہ میں بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے لازٹ 24 آرز میں پیسٹے چپس گھنٹا میں ہمارا اوڑی شاہ میں مونسون ایکٹیف ہوا ہے سٹیٹ آوریز رینفال 32.1 ملیمیٹر تھا 12.8 شاہ بھی کتا ہے اور ہائیس رینفال تھا ہمارا کیونجھا ڈسٹس کا تیلکوئی میں 182.6 ملیمیٹر اس کا باد ہمارا کٹوک کا بانکی میں 182 ملیمیٹر بولانگی ڈسٹس کا گروہ بھیلا میں 139.8 پوری ڈسٹس کا پیپلی میں 122